موسیقی 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 کوویڈ نائنٹین کی جس تھرڈ ویو کے حوالے سے اس طرح کی دیگر معاملات پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے محترم علی احمد ڈھلو صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر جاوید حیات ہیں سینئر ڈاکٹر ہیں پلمنالوجسٹ ہیں ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں وائرل اور انفیکشنس ڈیزیزز کو بھی دیکھتے ہیں میں علی احمد ڈھلو صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وزیر آسم کو کرونا پوزٹیب آیا اور وہ پانچوے دن پچیس مارچ کو ہی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نظر آئے حالانکہ اس دن انہوں نے سب پریٹ میں شرکت نہیں کی جو حکمران ہیں ان کے لیے ایس او پیز الگ ہوتے ہیں حالانکہ حکمران اپنی اگزیمپل سے سیٹ کرتے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم پر اگر یہ قانون لگ رہا ہے تو آپ پر بھی لگے گا کیا کہیں گے دیکھو پاکستان کی بدکسنتی ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہیں اور جہاں پر جیسا آپ نے کہا کہ امیر کے لیے قانون اور ہے غریب کے لیے قانون اور ہے اس میں کوئی شک والی بات تو نہیں ہے دو ڈائی سال پہلے ہم بڑے خوش ہوئے تھے جب میں ائرپورٹ پہ گیا تو پروٹوکول نہیں تھا پہلے جب ہم آیا جایا کرتے تھے ہم بھی پروٹوکول لکھوایا کرتے تھے اب میرے بچے آتے ہیں تو میں پروٹوکول نہیں لکھواتا کیونکہ ضرورت نہیں پیسوس ہوتی کوئی کتار بریک نہیں کرے گا تو کیا ضرورت ہے لیکن کرونا میں یہ کیا چیز بڑی کلیر نظر آئی کہ اس میں فرق رکھا گیا ہے ایون آپ ڈبل ون ڈبل سکس پہ 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 فون کرتے ہیں تو پہلے تو آپ کو بہت دور کا ہو کوئی جگہ بتا دیں گے پھر آپ سفارش کروائیں گے تو آپ کی مرضی کا قریب ہو جائے گا اور جہاں تاک وفاقی وزیر کا ویکسن لگانے کا تعلق ہے وہ صرف ایک نہیں ہوں گے وہ سب ہی ہوں گے اور جتنے بھی وزیر ہیں کیونکہ کوئی بھی کسی سینٹر پر وزیر نظر نہیں آیا ویکسن لگواتے ہوئے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں وی ای بی کلچر نہ ہو ہمیں تو مجودہ کومستہ یہی ہی ہوئی تھی زرداری کی تصویر شیئر کی گئی ہے کہ ان کے گھر پر کنے ویکسن لگائی جا رہی ہے ویکسن کیا چیز ہے آپ قانون دیکھ لیں گریب کے لیے اور ہے ہائی کورڈ گریب کے لیے اور ہے سپریم کورڈ گریب کے لیے اور ہے چیف جسٹر ساکب نصار حمدہ شباز کی اس کی ایکس وائف کے ساتھ اپنے چیمبر میں صلح کروارا ہے کس لئے کہ وہ ایک بڑے لوگ تھے مریم نواز کو جب مرضی بھیل مل جاتی ہے میں آپ کو ایک کسا سناتا ہوں گے سر میں واپس آؤں گا اس کی طرف میں تھوڑا سا ڈاکٹر جاوید ہے آپ کو بھی ہم شامل کریں ڈاکٹر ساب ویلکم ٹو دا شو یہ کہیے گا کہ یہ جو کووڈ کی تھرڈ ویب ہے اس نے پاکستانیوں کو بہت زیادہ متاثر کرنا شروع کیا ہے اس سلسلے میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ تو ہم کریں گے لیکن جو گورنمنٹ کی سٹریٹیجی ہے جو اس ڈیزیز کو قابو پانے کے لیے جو سیریسنس درکار ہے جو ایک ماس ویکسینیشن پروگرام ریکوائید ہے جو میسیو ٹیسٹنگ ریکوائید ہے جو سٹیٹسٹیکل جو رینڈم ٹیسٹنگ ہے وہ درکار ہے کیا وہ سارے کام کر رہی ہے گورنمنٹ ڈاکٹر ساب اس کا اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ ہمارا ایک سال کا تجربہ پچھکا ہے پہلی ویو سے گزرے ہم دوسری ویو سے گزرے ہم تیسری ویو سے گزرے بڑا آسان ہے کہ گورنمنٹ سے یہ کہنا کہ آپ ٹیزی ٹیسٹنگ پڑھائیں بہت آسان ہے گورنمنٹ سے کہنا کہ آپ ایکسینیٹ کریں مگر ابھی آپ نے جو ذکر کیا جس طرح سے عوام کی ذمہ داری کا وہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ ایسو پی پر عمل نہیں کریں گے اگر آپ کو وائرس انفیکشن ہوگی اگر ہاسپیٹل جانا چاہیں گے بیماری کی وجہ سے اور پھر یہ آپ کہیں گے کہ گورنمنٹ نے انتظام پورے طرح سے نہیں کیے تو یہ بات یاد رکھی کہ پاکستان ایک انتہائی غریب ہو اس کے باوجود آج بھی جہور کے ہاسپیٹلز میں بیٹس اویلے بڑا ہے 50% بیٹس خالی پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کو کوئی شخص ایسو پی پی عمل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر جو ایک جنرل سائنس کی معلومات ہیں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مایکروسکوپ کے نیچے بھی ایک دنیا آباد ہے کچھ بیکٹیریا نام کی چیز ہوتی ہے کوئی وائرس نام کی چیز ہوتی ہے لوگوں کی جنرل ایڈوکیشن ہے جو سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت کم ہے یہ آپ کے بعد کسی حد تک بجائے مگر آج بھی آج کو بہت سے لوگ پڑے لکھے لوگ بھی وہ ملیں گے کئی کرونا منوہ کچھ نہیں ہے اس پہ سیاسی لیڈر بھی شامل ہیں اس پہ ہمارے دوسرے تفقات کے لیڈر بھی شامل ہیں وہ اس پہ بلی بھی نہیں کرتے کہ یہ اگزیسٹ کرتا ہے ایک مائنڈ سیٹ اس مائنڈ سیٹ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے آج میں ایک پروڑیم دیکھ رہا تھا ایک ایفیس پاس سٹوڈنٹ سے وہ کہتا ہے یہ سب جھوڑ ہیں تو یہ جب جس قوم کا یہ حاف اور ان سے آپ یہ توقع صرف گورنمنٹ سے یہ توقع رکھیں کہ گورنمنٹ آپ کے لیے یہ سب کچھ کرے گی یہ میرے خیال ہے شاید درست نہیں ہے ایک وقت میں تین کروڑ روپے کے ڈیلی ٹیسٹ ہوتے تھے تین کروڑ پہ آڈے کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تین کروڑ آپ کتنی ہی اور چیزوں پہ استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں روزانہ آپ ایک سال سے یہ خرچ کر رہے ہیں آپ کے لاکھوں ٹیسٹ ہو چکے اور ان کا خرچہ بات ہوتی یہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ یہ نکا رہی گورنمنٹ وہ نکا رہی لیکن کبھی پبلک کے لیے بھی ہم نے کہا کہ ہماری ہے کہ شہری میری کیا ذمہ داری ایک معاشر کے رکن کے میری کیا ذمہ داری ایک مذہبی رحمہ سے میری کیا ذمہ داری کہ میں اس کے لیے بتا ہوں میڈیا کی ذمہ داری پوری طرح سے کر رہے ہیں میڈیا میں کنٹینوسلی اس کی اویرینس کمپین چل رہی ہے مگر ایک سال گزر یعنی آپ گورنمنٹ کو بلکل بری و ذمہ قرار دے رہے ہیں میں کتئی طور پر بری و ذمہ کتا نہیں دے رہا گورنمنٹ کے بہت کتاہیاں ہوئی ہیں ابھی جو ویکسنیشن کی بات ہو رہی ہے یہ بھی اس طرح سے لوگ کیوں چمپ کر کے ویکسنیشن لگا رہے ہیں ہتہی طور پر بری و ذمہ نہیں ہے سپین میں آرمی چیف کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا کہ انہوں نے اپنی باری سے پہلے ویکسن موڈرنا ویکسن کیسے لگوا لی یہ بلکل درست ہے بہت سی چیزیں جو وی آئی پی کلچر کے بات ہوئی جو دو کاؤنین کے بات ہوئی وہ اسی طرح موجود ہے اس میں بھی اسی طرح سے موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کورنمنٹ نے ویکسنیشن کی پالیسی پرپر نہیں بنائی میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں اس کی میڈیکل ایسپیکٹس پر بھی آج ہم نے بہت ساری گائیڈنس لینی ہے آپ سے میرے سا ٹیلی فون لائن پر اس وقت عظیم سیٹھی صاحب موجود ہیں تاجر رہنوہ ہیں عظیم سیٹھی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے نہیں صاحب عظیم سیٹھی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں کرونا کی تھرڈ ویو کے حوالے سے آپ ان پابندیوں کا خیر مکتم کرتے ہیں حالانکہ بظاہر کچھ تاجروں نے خیر مکتم تو کیا لیکن پولیس والوں کو پیسے دے کر شٹر کے پیچھے کاروبار بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے سب سے پہلی بات ہے جو حکومت کا یہ اقدام ہے نا کہ ماسک پہننا لازمی ہے جو ماسک نہیں پہنے گا اس کو ایف ایر دے گے اس کو جیل بیجر دے گا یہ بڑا اچھا کام ہے اس سے ذرا یہ ہے کہ ہر بندے نے ماسک لگایا اس در سے کہ مجھے جیل نہ جانا پڑے اس آر میں اگر پولیس پیسے لے گی تو وہ بڑی زبردست زیادتی ہوگی 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 ہو رہی ہے عظیم سیٹی صاحب ہو رہی ہے میرا ایک جانے والا پولیس والا ہے اس کے پاس وہ میرے جم میں آیا کرتا تھا اکثر اس کے پاس ایک بارہ چودہ ہزار روپے والا انڈرائیڈ فون ہوتا تھا پسلے دنوں اس نے آئی فون ٹین خرید آئے عظیم صاحب دی دی تو یہ تو دیاتی ہے پیورکہ اگر کوئی بندہ وائلیشن کر رہا ہے اس سے پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیا جائے یہ غلط بات ہے اگر اس کو ایف آئی آنانچ کر کے اس کو جیل بھیجیں گے تو یہ ایس او پیز کا جو سب سے بڑا سمٹم یہ یہ سب سے بہتر ہے عظیم سیٹی صاحب ہم انتظامیہ کی کارکردگی پر بات کریں گے میرے ساتھ سادیا سویل بھی مجھے ابھی جوائن کریں گے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو تاجر ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں کو کیوں خطرے میں ڈالتے ہیں آپ لوگوں نے رات گیارہ بجے بھی بارہ بجے بھی ایک بجے بھی دو بجے بھی شٹر کے پیچھے کاروبار چالو رکھا ہوتا ہے آگے سے ڈالفن والے گزر جاتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے ایسی کیا گیدر سنگی سگھائی ہے آپ لوگوں نے ان کو دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں جب کرونا کی پہلی لہر آئی تھی اس میں یہ کام ہوا تھا لیکن اب چونکہ چھے بچ تک مارگٹ کھولی ہے لوگ عظیم سیٹی صاحب آپ تک شاید اطلاع نہیں ہے یا آپ جان پوچھ کر اس کی جانب بات نہیں کرنا چاہ رہے میں نے ان گناہگار آنکھوں سے چھے ساتھ مقامات پر تو خود دیکھا ہے خود دیکھا اتوار والے دن اب ایسا میں دس ہزار دکانات پر مجتمل پاکستان کلاٹ مارکٹ جس کا میں گیارہ سال سے الیکٹر پریزیڈنٹ چلا رہا ہوں مجھے یہ بات آپ بتا رہے ہیں کہ دکانوں کے اندر کاروبار اور بہت شٹر ماند ہے ایسا ابھی فیلہ نہیں ہو رہا کیونکہ پرسو کے دن تک آٹھ وے تک مارکٹ کا ٹائم تھا میں بڑی مارکٹ کی بات نہیں کر رہا میں آزم کلاٹ مارکٹ کی بات نہیں کر رہا میں اکبری منڈی کی بات نہیں کر رہا میں شالمی کی بات نہیں کر رہا میں جو ڈیلی کی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی مارکٹ مختلف علاقوں میں جو بائی لارڈ چھے بجے بند ہو جانی چاہیے وہ اس کے بعد بھی کھلی رہتی ہیں پولیس والوں کو پیسے دے کر عظیم سیٹی صاحب اب ایسا میں آپ سے ایک سوال یہ کچھنا چاہتا ہوں کہ چھے بجے تک جو ہے ایک دم سے مارکٹ بند ہوگی میری مارکٹ سے آزم کلاٹ مارکٹ سے شالم مارکٹ سے اپنی منڈی سے لاکھوں بندے کٹھے نکلتے ہیں تو کیا ٹرانسپیشن نہیں ہوتی وائی رسکر سوکر ان کو یہ چاہیے کہ اس کو کھلا ٹائم دیں لیکن ماسک کی پبندی لازمی جو کر دی ہے وہ ٹھیک ہے چھے بجے ایک دم سے مارکٹ کو بند کر رہے اور ساری دنیا سمندر کی طرح موٹ کے باہر آ جائے تو وہ زیادہ حتم نہ کے میرے حال سے اچھا چلے یہ ایک اچھی تجریز ہے اگر حکام سن رہے ہوں کہ رش کو چوبیس گھنٹے پر ڈیوائیڈ کر دیا جائے یہ ایک الگ سٹریٹیجی ہے لیکن ڈاکٹر جاوید حیات یہ جو کومیڈی آف ایررز ہے یہ جو بلیک کومیڈی ہے کہ آپ کرونا ایس سو پیس کی خلاف ورزی پر جو پولیس والے ہیں لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں حالانکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں اور انہیں ایک دس بائے بارہ فٹ کے کمرے میں آپ لوگ تیس تیس بندے تن دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ انہوں نے کرونا ایس سو پیس کی خلاف ورزی کی ہے کیا اس طرح سے کرونا نہیں پھیلے گا ڈاکٹر سب جہاں اس پہ احتمال ہے پھیلنے کا کیونکہ جو اس کی فنڈمنٹل جو ایک چیز ہے آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو کہ ڈسٹنس پاسٹر رکھنا آپ نے سماجی پاسٹر رکھنا آپ نے یہ جگہ سے جہاں کے شاید کم چانسز ہو ان کے کرونا پھیلنے کا آپ اکٹھے ایک جہاں پہ جمع کر دیں گے وہ بھی بند کمرے میں وہاں زیادہ چانسز ہیں اس کے پہلنے تو یہ بالکل نفی ہو رہی ہے جس مقصد کے لیے اس کا الٹا اثر ہونا ہے اچھا رکھ صاحب یہ جو میڈیکل ایتھکس ہے جس کو آج کل کمرشلزم کے دور میں بہت زیادہ پسے پشت پر ڈال دیا گیا ہے اس کے حوالے سے آج نونڈی کرانوما اور سابق وزیراعظم پاکستان محترم شاہد خاکان اباسی نے آج اسلام آباد میں کھڑے ہو کر یہ بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان اس دنیا کا واحد ملک ہے جس نے پرائیوٹ سیکٹر کو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین انپورٹ کرنے اور ہوش روبہ پرائیس کے اوپر بیچنے کی بقاعدہ کابینہ کی سطح پر یعنی سپوتنک فائیف جو ویکسین ہے وہ اس کی جو پرائیس ہے گمالیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ میں وہ دس ڈالر ہے انڈیا میں وہ سات سو تیس روپے کی ملتی ہے پاکستان میں وہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے کی بیچی جائے گی ڈاکس اب کیا کہیں گے آپ جہاں اس کے بارے میں بہت سی ریزویشن ایکسپریس بھی کی گئی تھی ہماری جو کمیٹی ایس یہ ہے جو اس کی طرح اس نے بھی کہا گیا تھا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ویکسینیشن سب کو لگائے اگر گورنمنٹ پرائیوٹ سیکٹر کو اجازت دینے تو سبسیڈائز کیا جائے تاکہ لوگوں کی جیف سے یہ پیسہ نہ جائے اب تیسی جیسے آپ نے ذکر کیا اس کے کرونا کی مارکٹ پرائیوٹ سیادہ کہیں زیادہ بارات میں آیا کہ جو امپورٹ کریں گے اور فیفٹین پرسنٹ تو فیفٹین پرسنٹ مارک اپ کر کے وہ لگائے جا رہے ہیں یہ تو یقینا ایک ایسی جس کے بارے میں میں عظیم سیٹی صاحب عظیم سیٹی صاحب ایک منٹ رکے گا میں آپ کے پاس آتا ہوں علی احمد ڈھلو صاحب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جو اشرافیہ ہے وہ اپنے گھروں میں اتیے میں آنے والی ویکسین جو ہے وہ لگوا رہی ہے اور لوگوں کو پرائیوٹ سیکٹر کے رحم و کرم پر کہ جب آپ تک پہنچے کی اور اگر آپ لوگ زندہ رہے تو آپ اتنے پیسوں میں لگوا لیجئے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ دیکھیں شروع میں فوال چاہوئی نے کہا تھا کہ جس کی مرضی ہے وہ خرید سکتا ہے تو خرید لیں ہم تو ہے کہ فضلیٹی دے رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے گورنمنٹ کے دور میں ہمیشہ مافیا ایسے کرتی ہے کہ جب یہ پرائیوٹ ویکسین مارکیٹ میں آجائے گی تو گورنمنٹ کے ہسپٹلز میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا لگانا ٹائم کم ہو جائے گا لینے لمبی ہوگی ڈاکٹر وہاں سے غائب ہونے شروع ہو جائیں گے تو مجبوراً آپ کو پرائیوٹ سیکٹر کے پاس جانا پڑے گا یہ ہماری مافیا کی ایک پرانی ٹکنیک ہے اور میں جہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ تقریباً مافیا کے زیرے سے آتی جا رہی ہے کہ جکے پہ دیکھ رہے ہیں سکینڈل پر سکینڈل آ رہا ہے شوگر مافیا کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے آتا سکینڈل آ کے سامنے ہے کٹر کا سکینڈل اپنے سامنے ہے ان کو پڑے بہت اقدام لینے پڑے ہیں کہ ان سب کو روکنے کے لیے چھیک میں میں واپس آپ کے پاس آتا ڈاکٹر جاوید حیات جو آج کا ایک اور اہم ٹاپک ہے کرونا کے حوالے سے کہ چلیں ہم بڑے لوگوں کو تو سمجھا سکتے ہیں کہ ہم کارنٹین کرنا ہے اس کی جو ڈیڈلی امپلیکیشنز ہیں وائرس کی یہ ہیں بچوں کو کس طرح سے ہم لیور کریں اگر پاویڈ نائنٹین پوزیٹیو آتا ہے اور خاص طور پر جو آٹھ نو سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ تو ماں باپ کی عام دنوں میں بات نہیں مانتے تو اس بیماری میں وہ کیسے ان کو آئیسولیٹ کیا جائے ڈاکٹ سار یہ واقعی ایک مشکل کام ہے کہ بچوں کی جو آپ کافی پاسٹیو تھی بچوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ساتھ پیرنٹس ہیں جو دوسرے وہ ماسک پہنے وہ گھر میں احتیاط پڑتے ہیں بچوں احتیاط نہیں پڑتے گا مگر جو بڑے لوگ اس گھر میں موجود ہیں وہ احتیاط پڑیں وہ سبھی ماسک پہنے رکھیں کوشش یہ کریں کہ بچے کو بالکل قریب زیادہ وقت نہ گزارے بچے کے قریب اور ماں خاص طور پہ ہر وقت ماسک پہنے رکھیں تو یہ ایک مشکل کام ہے مگر یہ ممکن ہے کہ گھر والے جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے وہ احتیاط پڑتے ہیں اچھا ڈاکٹر سب اگر ایک حاملہ خاتون کو کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن دی جاتی ہے تو کیا وہ فیٹس کے ذریعے اس انٹی باڈیز کو اپنے بچے میں ٹرانسفر کرتی ہیں انٹی باڈیز وہ ٹرانسفر شاید نہیں کر پائے گی مگر جو جو بریسٹ فیڈنگ ہے جو لیکسٹیٹنگ کے مندر ہے وہاں سے انٹی باڈیز ٹرانسفر ہو جائیں گے اس بچے کے اس کے ساتھ یہ ایک زمنی یہ بھی سوال آتا ہے کہ یہ ساری ویکسین جو ہیں یہ پریکننسی میں سیف ہیں تو ان کو لگایا جا سکتا ہے پریکننسی کے دونے اس کا کوئی کسی قسم کی کہیں سے بھی کوئی ریپورٹ ابھی تک نہیں آئی اگرچہ جو ٹرائلز ہوتے ہیں ٹرائلز میں بائی ڈیوائن ان کا جو میتھڈ بنتا ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے پریکننس لیڈیز کو ٹرائل میں نہیں شامل کیا جاتا کیونکہ اس معلوم نہیں کہ اس کو کیا مقصد اس میں پریکننسی آؤٹکم کیا ہوگی مگر یہ بلکہ سیف میٹس ہیں اور دونکسر یہ جو لوگوں کے اندر کانسپیرسی تھیوریز سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی جو تولیدی صلاحیت ہے اس کو کفار نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کی جو باتیں ہیں جو سوڈو سائنس ہے اور اس کے پیچھے بڑے تیقن کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں اس کا کیا علاج ہے ڈاوٹ سار مگر ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ دنیا سب کچھ چھوڑ کے مسلمانوں کے پیچھے پڑھے آپ دنیا میں پانچویں بڑی آوادی ہیں یہاں نمبرز نہیں میٹر کرتے یہاں کوالٹی میٹر کرتے آپ کے پیچھے دنیا میں پیچھے لگتے کیا لینا ہے آپ سے انہیں ویکسین کے ذریعے ضرورتیں یہ جو آپ کے بات سموک ہے وہ آپ کو ویکسین دے کر خود کو محفوظ کر رہے ہیں خود کو محفوظ کر رہے ہیں آپ کو ویکسین دے کر کچھ بھی نہیں ہوگا سب سے زیادہ ویکسین کہاں لگی ہے اس وقت یہ آپ کے ایک اہر مسلم ممالکوں نے اسرائیل نے آلماس پوری آبادی کو انہوں نے ویکسین کر فلسطین کو لگائی انہوں نے سب کو لگا چکے برطانیہ میں آلماس 50 پرسن لوگوں کو وہ لگا چکے تین کروڑ سے زیادہ لوگ کو ویکسین دے رہے ہیں آپ کے تو ابھی چند لاکھ بھی نہیں ہوئے سارے مسلمانوں کو جمع کر لیجئے تو چند لاکھ بنتیں جن کو ویکسین لگی ہے تو یہ قطعی طور پر یہ بڑا ایک مسئلہ کا خیص سوال بانتا ہے کہ یہ کام کا نار انہیں کی زورت نہیں ہے جنگ سب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا عظیم سیٹی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی سر عظیم سیٹی صاحب انتظامیہ کی جانب سے آپ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ٹائمنگ کے والے سے پولیس جو ہے وہ آتی ہے اپنا ٹائمنگ اس کے اوپر پابندی کر رہا ہے لیکن لوگ خود سے ہی چھ وزے سے پہلے بان کر دیتے ہیں تاکہ کسی بھی مشکل کے سامنا نہ ہو کیونکہ جتنا ہمارا او سی این تی جو ہے اس نے بتا دیا ہے جتنا حبروں میں چل گئے ہے اتنا ہو فو ہی راست پیل گیا کہ دو دن ہو گیا ہیں مارکٹ سے گاہم جو ہے وہ گائب ہو چکا ہے لوگ 70% تو اس کا اطلاق کرتے ہیں اپنے اوپر کے ابھی مشکل کا دور ہے ابھی خطرہ ہے تو گھر سے نہیں نکلتے اور دکان در بیڑ بیڑ کے تھک جاتے ہیں اچھا عظیم سیٹی صاحب تاجروں نے اپنی دکانوں میں یا اپنے ریسٹورنٹس میں کوئی ایسا علام لگایا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی انتظامیہ کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے تو ہر میڈیا ہاؤس کے اندر بھی وہ علام بج اٹھتا ہے اور وہ انتظامیہ جیسے ہی چھاپا مارتی ہے تو میڈیا کے کیمرے بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ایسا کوئی سسٹم ہے پاکستان میں رہتے ہیں انگلینڈ میں نہیں جاتے ہیں یہاں پہ لوگ اپنے دکانوں کے بھلا بھی ٹیک کر لیں تو بڑی بات ہے علام کہاں کے لگانا تو پھر جب آپ چھاپا مارنے کے لیے انتظامیہ کی ٹیم ابھی میں دس بجے کی ہیڈ لائنز پہ دیکھ رہا تھا کہ کمیشنر لاہور نے ایک بڑے ہوتل کو سیل کرنے کا حکم دے دیا ان کے سامنے میڈیا کے کیمرے ان کے سامنے ان کے سامنے اس کاروائی کے وقت میڈیا کے کیمرے کیسے پہنچتے ہیں اتنی کارڈیگیشن اتنی ہائی پریسیزن کیسے ہوتی ہے عظیم صاحب مارکیٹو ہوتلز کا فرق ہے ان کے بزنس کا بہت فرق ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے معاملات کی ایسے ہوتا ہے کہ ان کو علاوہ رکھنا پڑتا ہے کہ پھئی چھاپا پڑ گیا ٹھیک ہے نا یہ وہ سین نہیں ہم آڑ گئے مجھے لگتا ہے کہ اسلیم سیٹی صاحب ہے میری بات کو پک نہیں کیا علی احمد ڈھلو صاحب آپ اس کے اوپر ذرا کمنٹ کیجئے گا دیکھیں جیسا آپ نے کہا جب کمیشنر صاحب جاتے ہیں تو کمیشنر کا جو پبلک لیشن آفیسر ہے وہ میڈیا کو خود انوائیڈ کرتا ہے اور وہ ساتھ جاتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اویرنس پہلے کہ سختی ہو رہی ہے دوسرا وہ اپنی پرفارمنس بھی شو کرنا جا رہے ہوتے ہیں بیسے کمیشنر کا یہ کام ہے کہ وہ خود سے جا کر وٹلوں پر چھاپے مارے کمیشنر کا بلکل کام ہے جو کمیشنر مین کا انچارج ہے جیسے ڈیپٹی کمیشنر ہے اس کا کوئی ایک وہ ہیلتھ پر بھی جا سکتا ہے جو کشن میں بھی جا سکتا ہے وہ گند اٹھانے کے لیے بھی جا سکتا ہے کمیشنر مین ایڈنسٹیٹر آف ڈیویجن یعنی اس کے کمیشنر کا جو پی آر آفیسر ہوتا ہے وہ پہلے سے میڈیا کو بتا دیتا ہے کہ وہاں پر ہم چھاپا مارنے جا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آ جائے ہیں پر ساتھ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو اصل کام ہے وہ کہیں بہت پیچھے اور نمود و نمائش بہت آگے آ جاتی ہے اصل کام تو ہمارا خیر بہت ہی پیچھے ہے اس لئے اس کی بات ہی نہ کریں جیسے ہم نے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے گورنمنٹ دفر بند نہیں کی ہے تو لوگ کیسے آئے جائیں اگر وہ نہیں جائیں گے تو آپ ان کو پیسے دوکری سے نہ کر لیں گے جائیں گے تو آپ وہ کیسے جائیں گے رکشہ لے کر جائیں گے جب پچھلی سیکنڈ ویب میں اور فرسٹ ویب میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ بند کی گئی تھی جو پرائیوٹ گاڑیوں والے تھے وہ لوگوں کو بھر بھر کے لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کر جا رہے تھے کرونا کیا ہوتا ہے ایسو پیس کیا ہوتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہوتی ہے ماس کیا ہوتا ہے یہ تو وہاں پر کوئی جانتا ہے نہیں تھا علی صاحب یہ سوچے سمجھے بغیر ہم آرڈر کر دیتے ہیں جیسے سیٹی صاحب کی بات سے میں اگری ہوں کہ اگر آپ نے چھے بجے بند کر دیا اب کٹھے لوگ نکلیں گے تو آپ اگر پوری رات مارکٹ کھل ہی رکھتے ہیں تو لوگ باری باری آہستہ آہستہ جائیں گے اب ایک دم آپ خود ہی لوگوں کٹھے کیے جا رہے ہیں آپ یقین کی جئے جا سر میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آج میں مغرب کی نماز پار کے مارکٹ کی طرف چلا ہوں تو آگے سے مجھے ایسے لگے کہ جلوس کی شکل میں لوگ نکلے ہیں جلوس کی شکل میں میں فٹا فٹا اس گلی میں انٹر ہو رہا ہوں کہ میں ایدر سے بچوں کیونکہ وہ لوگ سارے اکٹھے ہی دکانے بہند کر کے گاہ دکاندار سارے اکٹھے ہی نکلے ہیں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے اب ایس صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ویکٹین ہے نا ویکٹین اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرائمیٹ سیکٹر کے اوپر ٹین پرسنٹ مارجن پر بیچنے کی جازے جو الیون پرسنٹ بیچے اس کو بھی اتکاری لگنے چاہیے دوکسہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ بادشاہ کہا کرتا تھا کہ میرے لوگ شکایت نہیں کرتے تو پول پر گزرنے سے پہلے ان کو جوتے مارے جائیں بادشاہ نے کہا کہ اب شکایت کریں گے اس نے کہا کیا مسئلہ ہے تو گاہ جی جوتے مارنے والے کام ہیں ہمیں دیر لگ جاتی ہے تو مجھے ان کی بات سے بلکل وہ یاد آ گیا کہ ٹین پرسنٹ جو ہے اس کے مارجن کے اوپر سر پوری دنیا میں فری لگائی جاری ہے اس پر کمنٹ کیجئے گا دوکسہ یہ بلکل یہ ایک ہر شہری کا حق ہے جو ریاست ہے اس کو صحت کا خیارت ہے اور یہ ویکسینیشن اس کو کوئی سیاسی جماعت دردانی دے گی یہ بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس لیے شہری جو میں ایک ازمشن کر رہا ہوں کوئی اجازت نہیں کہی تھی کہ گورنمنٹ کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی باجین کر لیں تو گورنمنٹ کی کسی تک وہ ہلپ کر سکے اس سب تک یہ بات درست ہے انڈیا والے انہیں بھی تھوڑی سی اجازت دی ہے مگر قیمت مناسب رکھیں جو ہر کوئی بندہ افورڈ کر سکے جس قیمت میں باہر سے آ رہی ہے اس پر اگر آپ پوری قیمت کو لگانا چاہتے ہیں سبسیڈائز نہیں کرنا چاہتے تو اس کو تھوڑا سا پروفٹ مارجل دیں یا جو لا رہے ہیں جو پروفٹ سیکٹر اس کو گورنمنٹ سپورٹ کریں لوگ کی پاکٹ سے یہ پیسے نہیں جانے چاہتے ہیں ایسا یہ جو کوویڈ نائنٹین کی ویکسینز اس وقت پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے جس میں ایسٹراز ہے سپوتنک فائیف ہے ان کا ایفیکیسی ریٹ بھی ڈیفرنٹ ہے تو یہ جو کرونا کے مختلف جو میوٹنٹس ہیں جو ویرینٹس ہیں جیسا کہ انگلیش میوٹنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لیتھل ہے یہ بچوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے تو ہر ایک کے لیے یہ افیکٹیو ہوتی ہے لیکن ابھی تک جو میوٹیشنز ہوئی ہیں وہ جو وارس کا خاص حصہ تھا جسے سپائک جو بڑی خوصو جس کی تصویر بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں آئی ہیں تو یہ جو ویکسین جو پاکستان میں پورا جو وائرس ہے یہ افیکٹیو ہوگی پورے وائرس میں کوئی بھی موٹیشن آئے گی یہ اس کے لیے افیکٹیو ہے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے تو اسی طرح جو دوسری ویکسینز ہیں وہ بھی اس کے افیکٹیو ہوں گے تو اس پہ کوئی شک نہیں ایک صرف ایک ایسی ویریز آئی ہے جو برازیلیا میں برازیل کی اس کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید کسی حد تک اس سے وہ اویٹ کر جائے یہ جو ویکسین ہے باقی ساری ویکسین ہوئی مجھے یہاں پر ایک بریک دینی ہے ناظرین جب ہم بریک سے باپس آئیں گے تو اپنے پارٹسمنٹس کے ساتھ اس پروگرام میں ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اس لئے وداس ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرونا کی تھرڈ ویف کے حوالے سے بریک میں ہمیں ساتھیا سہیل نے جوائن کیا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنم ہے سادیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے سادیا لوگ یہ سوال کر رہے ہیں آج شاہد کاکان اباسی نے بھی یہ بات کی کہ پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ واحد ملک بن گیا ہے جس نے پرائیوٹ سیکٹر کو اتنی ہوشروبہ پرائیس کے اوپر یعنی جو دس ڈالر کی ویکسین ہے اس پوتنیک فائیف اسے ترے پن ڈالر کی بیچنے کی اجازت دی ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے سادیا آج شاہد یہ تو آپ کو مجھے بہت حال اس پاسو میں اب یہ بات میں جو آپ مہین پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان وہ واحد ملک کی ہے جو انتہائی کی طریقے سے عام لوگوں کو بہت منظم طریقے سے ویکسین لگ رہی ہے جس کی سے ایک بھی ویکسین ماشاءاللہ سے ہماری گورنمنٹ نے خریدی نہیں ہے صدقے خیرات کی چندے کی اللہ کے نام پر دے دو چین آپ کا دوست ہے اور وہ ویکسین بنا رہا ہے اور وہ آپ کو دے رہا ہے چین ہمارا دوست پر اس نے ہمیں پانچ لاکھ ویکسین دی ہیں چین بننے بلغاریہ کو پچاس لاکھ ویکسین دی ہیں کیونکہ بلغاریہ نے اس کے پیسے ادا کی ہیں بلغاریہ کی آبادی ایک کروڑ ہے لاہور کی آبادی سے بھی کم ہے سادیا سوہیل تو اس کا سلسلہ داری ہے اور اپنے پورا ایفرٹ کر رہی ہے کہ وہ لوگوں تک دیکھیں آپ کو جو ایک محدود وسائل کے ساتھ محدود وسائل آپ کے پاس ایک ویکسین خریدنے کبھی پیسے نہیں ہے آپ نے اب تک ایک ویکسین کی خریداری کا آرڈر پلیس نہیں کیا ہے سری لنکا کر چکا ہے نیپال کر چکا ہے بنگلہ دیش کر چکا ہے چلے مجھے یہ بتائیے گا تنقید برای تنقید ہم نہیں کرتے کہ جو ویکسین سپوتنک فائیو بھارت میں سات سو تیس روپے کی دس ڈالر کی مل رہی ہے پاکستان میں وہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے کی منظوری ڈرائپ نے کیوں دی ہے سادیا سوہیل یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر سے ایسی کوئی خبر گزری ہے جس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کرونا ویکسین خریدنے کے لیے کسی فرم کو آرڈر دیا ہو اس کو پیمنٹ کی ہو دیکھئے اس کا جو ہے نا میں اس کے بیٹ آپ کو اس لیے نہیں رکھا سکتی کہ یہ ابھی جو کام اس پر ہو رہا ہے کیونکہ بات چل رہی ہے اچھا سادیا سوہیل یہ گورنمنٹ کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسو پیس پر عمل درامت کیا جائے جس شخص میں کرونا پوزیٹیو آئے اس کو آئیسولیشن اختیار کرنی چاہیے کم از کم چودہ دن کی انسی او سی کی ویب سائٹ کی اوپر بھی ہے ہمارے وزیراعظم صاحب کو بیس مارچ کو کرونا پوزیٹیو آتا ہے پچیس مارچ کی پریڈ میں وہ شرکت نہیں کرتے لیکن پچیس مارچ کی شام کو وہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں کیوں سادیا؟ نہیں اس کو پہلے پتھائیے وزیراعظم باستان ہے الحمدللہ اس کے کوئی پہلے نہیں کرتے لیکن ہم نے سوشل ڈسنس اور جو جو چیزیں وہ مروں سے خاطر رکھ سکتے تو وہ رکھ کر کیا بہت معاملات ایسے ہیں کہ اس میں وزیراعظم کا مرحل حال میں ایمپورنٹ ایک سیکنڈ ڈرکیے کا سادیا میں تھوڑی سی میڈیکل گائیڈنس لے لوں ڈاکٹر جعوید حیاء سے ڈاکٹر صاحب ایک شخص کرونا پوزیٹیو ہوتا ہے وہ کیا ایک بڑے سے کمرے کے اندر فاصلے پر بیٹھ کے اجلاس کی صدارت کرنا میڈیکلی سیف ہے ڈاکٹر دیکھیں مہینے یہ سبینا پڑھے گا کہ کیوں کیا جاتا ہے یہ آئیسلویشن کیوں کیا جاتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کی ٹرانسویشن نہ ہو کسی اور شخص تک نہ پہنچیں کب تک یہ ٹرانسویشن ہوتی ہے سمٹمز کے اپیر ہونے سے پہلے دو دن سے پہلے جو زیادہ ٹرانسویشن کا چانسی ہوتا ہے اکثر ایک ہفتے میں اس کی ٹرانسویشن ختم ہو جاتی ہے آج کل دو ہفتے نہیں آج کل دس دن جن کے کرتینا وہ دس دن پر اکھا دیا گیا تو اس میں ٹرانسویشن ساتھ دن میں ختم ہو چکی ہے تین دن ایکٹرہ ان کو دیے جاتے کہ ٹرانسویشن نہ ہو دے بان سے لے کے وقت گزرتا جاتا ہے ٹرانسویشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ اگر پوری حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں ماسک پہنے جائیں ڈیسٹنس رکھا جائے تو ٹرانسویشن جس کی وجہ سے یہ کرتینا کیا جاتا ہے اس کے کافی حد تک چانسز کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ساتھیا یہ بتاہیے اچھا ساتھیا یہ بتاہیے کرونا پوزیٹیو آتا ہے تو اس کے گھر کے باہر پولیس آ جاتی ہے بیٹھ کے جس کو آپ مایکرو سمارٹ لکڈاؤن کا نام دیتے ہیں لیکن آپ اپنے پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی ایک سربراہ مملکت دیکھا ہے بورس جانسون کو بھی کرونا ہوا تھا برطانی وزیر آزم جو تھے اس کے علاوہ دیگر سربراہم کو بھی کرونا ہوا ہے جس نے کووڈ پوزیٹیو کے کارنٹین کے اندر جسمانی طور پر اجلاس کی صدارت کی ہو سادیا نہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ خود کے قانون سے بالتر سبجھتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کے لیے سادیا وہ پوری پاکستانی قوم کے لیے نتیہ گلی میں آنے پر اید کی چھٹیوں میں نہیں آنا کیونکہ میں وہاں پر جا رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا مجھے میں آپ کو ایک ایگزیمپل کرتا ہوں میں سادیا میں آپ سے سادیا میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر آزم نے ٹوئیٹ کیا تھا کہ وہ اقوام ہی حلاق ہوتی ہیں جو طاقتور اور کمزور کے لیے قانون کا الگ الگ اطلاع کرتی ہیں پچھلے دنوں جب سپریم کورٹ ادارے بحال کیے تو نون لیڈ کے ملتان میں میر نے ہوائی فائرنگ کی تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے ان پر پرچا کیا لیکن خاور مانیکہ صاحب کی جو فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہوئی پاک پتن میں اس کے اوپر کوئی پرچا ہی نہیں ہوا سادیا لگر میری ناروز میں خاور نہیں ہوگا چلے چلے میں یہ تمشیر قانون سکتا ہوں ہوں نہیں کیا ہے تو ان سے پرچا ہونا چاہیے علی احمد ہلو صاحب آپ نے گورنمنٹ کا ریسپونس دیکھا ہمارا بنیادی نکتہ یہی تھا کہ عوام کو جو ایک اگزامپل سیٹ کی جاتی ہے وہ لیڈر کی جانب سے سیٹ کی جاتی ہے علی احمد ہلو صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کی فرسٹ ویو میں ایک پابندی لگائی گئی تھی کہ جو انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپر لوگ آئیں گے انہیں ہوتل میں کوارنٹین کیا جائے گا لیکن ملتان میں جو دبائی سے فلائٹ آئی تھی اس میں پنجاب اسیملی کے ڈیپٹی سپیکر اس ہدایت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بعد میں ان کا کوویٹ ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آیا وہاں سے نکل گئے تھے علی احمد ہلو صاحب دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر قانون سب کے لئے ایک نہیں ہے حکملان جماعت کو یہ کہنا چاہیے کہ سب کے لئے ایک ہے لیکن وہ کو بھی پتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے فور ایکزمپل دیکھ لی جگہ فاقی وزیر رزائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے گومنٹ ان کے غراف کے ایکشن کرتی ہے یا نہیں کرتی پوسیبل ہی نہیں ہے اتنے ریلویے نہ ساد رفیق نے رزائن کیا نہ شیخ رشید نے رزائن کیا پوسیبل ہی نہیں یہاں پہ یہاں ہم یہ چاہتا ہے میں تو ہر ریلیو مل جائے لیکن باقی سب قانون پر عمل کر رہے ہیں سیم پیبلز پارٹی ہے سیم نو لیگ ہے اور وہی پیچے ہی کرنا شروع دکٹر جعوید حیات آپ اپنی گفتگو میں کہہ رہے ہیں اور کے اندر اوکسیجنیٹن بیڈز آویلیبل ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے جی ہاں بالکل ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے ڈاکٹر آتف کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی وہ یہ اویلیبل نہیں ہے اور وینٹی لیٹر کو تو آپ بھول ہی جائیں انہوں نے ہمارے ایک ساتھی انکر پرسن کی والدہ جو ہیں ان کے لیے ان کی اگزامپل دی کہ ان کے لیے وینٹی لیٹر ڈھونٹے رہے نہیں ملے تو یہ ڈاکٹرز کمینٹی جو ہے اپنے سٹیٹسٹکس مختلف کیا ویریٹ سورسز سے حاصل کریے ڈاکٹرز جی ہاں بالکل اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ دیں میں ہوں اگزیکٹلی آپ کو ساری فگرز بتا سکتا ہوں کہ یہ وینٹی لیٹر موجود ہیں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو چوائس کے ہاسپٹلز ہیں ان میں وینٹی لیٹر موجود نہیں ہیں اگر آپ صحیح کہا جائے کہ آپ اس ہاسپٹلز کی بجائے آپ پر پر چلے جائیں وہاں وینٹی لیٹر موجود ہوں گے تو وہاں پر یہ بات ان کی کسی حد تک درست ہو سکتی اگر آپ ٹوٹل نمبر لینے چاہتے ہیں ٹوٹل نمبر آف پیٹس جی نمبر آف وینٹی لیٹرز آویلبل وہ بالکل آویلبل ہیں جیسے پہلی ویو پہ انہوں نے ایک نمبر دیا تھا کہ آپ اس پر فون کریں وہ آپ کو ڈائریکٹ کر دے جائے کہ کہاں آپ جائیں جہاں آپ کے وینٹی لیٹر موجود ہیں یہ میں بڑے سوک سے کہہ سکتا ہوں کیا لاہور شہر کے اندر سرکاری ہسپتالوں میں کیا ڈاکٹرز کو پیلا میڈیکل سٹاف کو نرسز کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے کرونا کے خلاف گورنمنٹ کی پالیسی تو تھی کہ سب کو ویکسینیٹ کیا جائے میں اپنے ذاتی مشاہدے میں بھی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے ہیلتھ کیا ورکرز لٹن تھے کہ ویکسینیشن کروانے کے لیے پہلے دن پورے ملک میں بڑے کم لوگ کہتے ویکسینیشن کروانے کے لیے سب کو جو جترے میں ہیلتھ کیا ورکرز تھے جہاں تک میرے علم میں سب کو ویکسینیشن کیلئے کہا گیا ہے باقی یہ انڈیجیل پر ایڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے میں واپس آپ کے پاس آتا تو سادیہ سوہل آپ کو میری آواز آ رہی ہے سادیہ آج وزیراعالہ پنجاب محترم عثمان بزدار فردوس آرشک آوان چنیوٹ اور سرگودہ کے دورے پر گئے چنیوٹ میں انہوں نے بہت سارے ترکیاتی پیکجز کا بھی اعلان کیا اور ساتھی فردوس آرشک آوان نے یہ بھی کہا کہ عوام جو ہیں اگر کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کریں گے تو ہمیں زیادہ سختی بھی کرنی پڑے گی لیکن جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو نہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا نہ وزیراعالہ پنجاب نے ماسک پہنا ہوا تھا نہ ان کے پیچھے جو ٹیم میں موجود تھے لوگ یہ تو خبر شاید آپ نے دیکھی ہوگی نا انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا سادھیا لیکن بات کرنے کیلئے تو آپ کو ماسک ہٹانے ہی پڑتا ہے لیکن ان کے پیچھے جو کھڑے تھے جو نہیں بول رہے تھے سادھیا ان کے پیچھے جو کھڑے تھے جو نہیں بول رہے تھے ساری وزیراعالہ پنجاب اور فردوس آرشک آوان کے ہمرا جو ان کی ٹیم کے لوگ پیچھے کھڑے تھے انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا سادھیا اور وزیراعالہ پنجاب جتنا بولتے ہیں وہ تو سب کو پتا ہے نہیں وہ بولتے بھی اور ماسک بھی پہنتے ہیں پیچھے ٹیم کے کسی نے شاید لوگوں کو برا کیمرے میں بغاہر ماسک سے ان کے پیچھے کے لوگوں کو شاید دل چاہ رہا ہو کہ ان کے فوتو آگے پتہ نہیں چلے گا کہ کوئل کھڑا ہو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کی بیکسینیشن سٹاف کو اپنے گھر میں بلا کر کروالی ہوگی ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا سادھیا مجھے بخواہر نے تصمیر شیئر کی ہے سابق صدر آصف علی زرداری سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں اپنے بازو کے اوپر ویکسین لگوا رہے ہیں اور وہ ویکسین ان کو ان کے گھر میں لگائی جا رہی ہے ایسی کیا پالسی ہے کہ جس کے تحت آپ کچھ مخصوص لوگوں کو گھر میں بھی جا کر ویکسینیشن کی فسیلیٹی دے رہے ہیں کس کس کو دے رہے ہیں سابق صدر صاحب نے پرائیوٹلی کسی داکٹر پر لگوالی ہوگی گورنمنٹ کا پرائیوٹلی پرائیوٹلی تو آویلیبل ہی نہیں ہے جو تارک بشیر چیما صاحب کی فیملی نے لگوائی ہے وہ بھی دبائی سے ہی مگوائی ہے مجھے ان کا بکل نہیں بتا اپنے کہاں سے مگوائی ہے اپنے کہاں سے مگوائی ہے ساہیے مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے عظیب سلکی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نازی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹسمنٹس کے ساتھ اس پروگرام میں ڈسکشن کا سلسل آگے بڑھائیں گے مجھے سلسل آگے بڑھائیں گے لیکن آپ کی مورل سٹینڈنگ تو ہونی چاہیے نا علی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ فسٹ ٹیم آئی ہے پی ٹی آئی کی ایک سپیرس نہ ہونے گا ان کو بہت دقسان ہو رہا ہے ان سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی اچھا سر کرونا تھرڈ ویف پر تو ہم نے بہت بات کر لی اور امید ہے کہ لوگوں کو فرق بھی پتا چل گیا ہوگا کہ گورنمنٹ کے کہنے اور کرنے میں کیا فرق ہے لیکن علی احمد ڈنو صاحب کچھ آپ کی موجود کی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آج کل کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ پنجاب میں کوئی ان ہاؤس تبدیلی آنے والی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا جو اقتدار ہے خطرے میں ہے آپوزیشن کچھ نمبر گیم کو منپولیٹ کر رہی ہے منوور کر رہی ہے علی صاحب؟ دیکھیں جب سے عثمان بزدار آئے ہیں ہم تو اس وقت سے یہی سن رہے ہیں لیکن جہاں تک طریق قدم اعتماد کا تعلق ہے وہ تو آسف زرداری کی شترانج کی ایک چال ہے زرداری صاحب اس وقت پی ڈی ایم کو چاہتے ہیں کہ ایکٹیو کیونکہ جو انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر ہو گی تو ان کا سروائیول ہے جو بینیفٹس انہوں نے لینے تھے وہ لے چکے ہیں اگر طریق قدم اعتماد کا خطرہ رہتا ہے تو زرداری کا پریشر رہے گا گورنمنٹ پہ ہے اگر پی ڈی ایم ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ یہ تکڑا نون لیگ کی مدد کے بغیر تو گورنمنٹ کو یہ ڈیٹرنس نہیں دے سکتا ہے اس لیے تو وہ نون لیگ کو بار بار آپ آفر کر رہے ہیں اب آپ گوھر کریں پیپلز پارٹی کے انماؤں کی باڈی لینگویج دیکھیں اور نون لیگ والوں کی دیکھیں پیپلز پارٹی والے سوفٹ ہو گئے ہیں وہ صلح کی کوشش کر رہے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد نون لیگ اب اگرسیو ہے وہ ڈسی ہوئی ہے ایکنی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے نہ کچھ کہا جائے میرے دوست کی جو شہد کی بوتل تھی اب اس کو دوارہ شراب سے نہ بنا جائے آیان دلی کو کچھ نہ کہا جائے راو انوار کو کچھ نہ کہا جائے جو میرے نیب کے کیسیز ہیں انہیں مجھے کچھ نہ کہا جائے پریکٹیکلی ہو بھی اثر آئی ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے پریچر بلٹ اپ کیا ہوئے یہ وہ پریچر بلٹ اپ کر رہے ہیں پنجاب میں طریقت میں اعتماد کی ہونی کبھی نہیں ہے اس لیے نہیں ہونی کہ زرداری صاحب کو کسی صورت بھی نون لیگ کا کرنی ڈیٹر صند نہیں آ سکتا کبھی بھی نہیں ہو گا اور اگر آگئی تو وہ تو پریچر زرداری کا ختم ہو گیا اور اس طرح کی جو خبریں ہیں کہ چودری پرویز علائی دوبارہ سے وزیراعلا پنجاب بننے کے لیے پرٹول رہے ہیں ان میں کوئی صداقت ہے بلکل صداقت ہے ان کی اور حمدہ شہباز کی بہت اچھی انٹرسٹینڈنگ ہے حمدہ شہباز اور پرویز علائی جیر میں اکٹھے رہے تھے اور جب یہ سب چلے گئے تھے جدہ تو حمدہ شہباز پاکستان میں تھے تو پرویز علائی نے ان کی بڑی لک آفٹر کی تھی حمدہ شہباز اور پرویز علائی شہباز شریف کی بیل کے بعد حمدہ شہباز یہ گیم چینج ہوگی اور میرا خیال ہے کہ حمدہ شہباز اور پرویز علائی میں انٹرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے اور اس بات سے کیا پاکستان تحریک انصاف بے خبر ہوگی علی صاحب تحریک انصاف تو میٹریں نہیں کر رہی جنہوں نے قومت بنانی ہے یا گرانی ہے ان کو پتا ہے بہت بہت شکریہ علی احمد حلی صاحب ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جہاں ایک جانب کرونا تھرڈ ویو ہے اور اس پر کابو پانے میں حکومت کی ناکامی ہے ایک عام آدمی تک ویکسین پہنچ نہیں رہی اور اس وقت جو پالسی نظر آتی ہے کہ جو بچ گیا بچ گیا جو مر گیا مر گیا اور دوسری جانب سیاسی جوڑ توڑ اپنے اروج پر ہے پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ